بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹو کارڈ کی فرمیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایولوشن کے اندر ایک پرٹیکولر انٹرمیڈیئٹ سٹیج ہے جو بسیکلی اکائنو ڈرم یعنی کہ جو ان ورٹی بریٹس ہیں اور جو کارڈیٹس جن کو ہم ورٹی بریٹس بولتے ہیں یہاں پر کسی قسم کی نوٹو کارڈ کی فرمیشن نہیں ہے یہاں پر نوٹو کارڈ کی فرمیشن ہو رہی ہے تو ان کو ہم نے سینٹر کے اندر رکھا ہوا ہے ایک آپ کہہ لیں کہ انٹرمیڈیئٹ سٹیج ہے جو اکائنو ڈرم سے اڈوانس اور کارڈیٹس سے تھوڑے سے پہلے پرو کارڈیٹس جو ہم ان کو نام بھی دیتے ہیں ان کے کارڈیٹ بننے سے پہلی کا جو سٹیج ہے وہ کون سی آپ کے پاس ہمی کارڈیٹس ہیں اب ہمی کارڈیٹس کے پاس آبیس سی باز ہے کہ اگر یہ انٹرمیڈیئٹ سٹیج ہے تو اس کے پاس اکائنو ڈرمز کے بھی جو پرٹیکولر کریکٹرز ہوں گے وہ اس کے پاس موجود ہوں گے اور کارڈیٹس کے بھی موجود ہوں گے اب اگر ہم اس ورڈ کی ایٹمولوجی کی طرف جائیں تو that is ہیمی کارڈیٹ mean half string half string اور کارڈ کوئی رسی ہے کوئی نوٹو کارڈ ہے وہ کتنی بنتی ہے ہاف بنتی ہے انٹرمیڈیئٹ ہے ایک evolution کے اندر ایک پرٹیکولر ہمارے پاس کیا ہے ایک ثبوت ہے ایک پروف ہے کہ بلکل evolution ہوئی ہے اور اس میں یہ ہیمی کارڈیٹس جو ہیں وہ آتے ہیں کس طرح سے ایک آئینو ڈرم سے ہیمی کارڈیٹ اور ہیمی کارڈیٹس سے کارڈیٹس بنے ہیں اور ان تینوں کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے ڈیٹیوریو سٹرومیا سے ہے ایک آپ نے پڑھا تھا پروٹیرو سٹرومیا اور دوسرا آپ نے پڑھا رکھا ہے ڈیٹیوریو سٹرومیا اب ان کا مطلب کیا ہے جو پروٹیرو سٹرومیا اس میں موت کی فارمیشن جو ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں near to the blastopore ہوتی ہے اور جو ڈیٹیرو سٹرومیا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو موت کی فارمیشن ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے distant ہوتی ہے اور تھوڑی سی بعد میں ہوتی ہے ڈیٹیرو کا مطلب ہی ہے لیٹ اور پھر آپ کے پاس سٹرومیا کا مطلب ہے موت اسی طرح سے پروٹو کا مطلب پہلے اور سٹرومیا کا مطلب ہے موت تو موت کی فارمیشن پہلے یا پھر موت کی فارمیشن بعد میں یا موت کی فارمیشن جو ہے on the front اور موت کی جو فارمیشن ہے وہ distal انڈ اور جو تھوڑا سا distant ہے بلاسٹو پور لپ سے وہاں پہ بنے تو وہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں ڈیٹیوریو سٹرومیا خیر اس پہ میرا پورا لیکچر موجود ہے آپ وہ سن سکتے ہیں اگر ہم اس کے that is m b t میں بھی تھا وہ بھی تھا ٹھیک ہے اور سفر s f r سفر کٹ نہیں رہا تھا صحیح ہے اس طرح سے آپ اس کو جو ہے پورے کا پورا ٹاپک آپ کو یاد ہو جائے گا میں بھی تھا وہ بھی تھا سفر کٹ نہیں رہا تھا اس طرح سے سو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں m for یہ میرین ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں زیادہ تر یہ آپ کو کہاں پر ملیں گے میرین یعنی کے سالٹی وارٹر کے اندر oceans کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح سے اس کے بعد ان کی جو body ہے وہ کیسی ہے worm like body ہے جیسے worms ہوتے ہیں پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں اس طرح سے ان کی جو body ہے اس میں وہ segmented تو نہیں ہوتی لیکن اس میں particular three regions جو ہیں وہ موجود ہیں وہ کون کون سے ہیں جس میں پہلے نمبر پر آپ کے پاس کیا ہے proboscis ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس کیا ہے collar ہے اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس کیا ہے that is trunk آپ اس کو بول سکتے ہیں particular structures جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is a trunk ان تینوں کے اندر اس نے کیا کیا ہویا خود کو divide کیا ہویا basically یہ regions ہیں segmented body نہیں ہے unsegmented ہے اس سے آگے جو ہے وہ سارے کا سارا یہاں پر اس کے پاس یہ جو proboscis ہے اس کے اور collar کے درمیان میں کیا موجود ہے mouth موجود ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے ہی collar collar کی back side پر gills slit موجود ہیں جہاں سے اس نے respiration کرنی ہے آگے چلتے ہیں یہ triplo blastic ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس mesoderm actoderm اور endoderm تینوں طرح کی جو ہے وہ germinal layers موجود ہوتی ہیں اور ان کی symmetry bilateral ہوتی ہے آپ ان کو two equal halves کے اندر جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں اور اس کے پاس true silom جو ہے وہ موجود ہوتی ہے یعنی کہ ان کے جو gut ہے آپ دیکھ لیں یہ gut ان کے بالکل straight ہی ہوتی ہے یہ تو مطلب اس نے turn کیا ہوئا ہے diagram میں میں نے بس سے show کر دیا اسے خوبصورت لگ رہا تھا تو ان کے جو جو digestive system ہے وہ straight tube like structure ہے اسی طرح سے sexes جو ہیں یہاں پر separated بھی ہیں اور united means کہ یہ monoecious بھی ہے ڈائیش بھی ہے یعنی کہ hermaphrodite بھی ہے male اور female ایک ہی پر موجود ہیں یا پھر دونوں کے آسکتے ہیں separate male الگ اور female الگ ہیں اسی طرح سے fertilization یہاں پر کون سے ہوتی ہے external its means کہ یہ اپنے جو particular gametes ان کو water کے اندر نکال دیتے ہیں اور fertilization جو ہوتی ہے ان کی body سے باہر ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ان کے main character اب ہم چلتے ہیں evolutionary characteristics کی طرف وہ کون کون سے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے اگر excretory system کی بات کریں جو یہاں پر میں نے mention نہیں کیا excretory system میں ان کے پاس کسی بھی قسم نیفریڈیم موجود نہیں ہوتا نیفریڈیم موجود نہیں تو پھر یہاں پر کیا ہوگا صرف اور صرف یہ probosis کے اندر ایک particular glomerulus network of capillaries ہوتا ہے وہ اس کی body سے nitrogenous waste جو ہے blood میں سے جو اس کا colorless ہوتا ہے pigmented نہیں ہوتا تو اس کے blood میں سے نکالنے کے ہاں پر کھلتی ہیں اور پھر اس کے مدد سے یہ کیا کرتا ہے گل سلیٹ کی مدد سے یہ ریسپائر کرتا ہے اس کے اندر واتر کے اندر اور وہاں سے اپنی آکسیجن جو اس کو حاصل کرتا ہے تو سرکولیٹری سسٹم اس کے پر ریجن کے اندر کیا ہے دورسل سائیڈ ایک دورسل سائیڈ پر اور ایک وینٹرل سائیڈ پر نالیاں ہیں بڑی بڑی ان کے ذریعے سے یہ آپس میں جڑا ہو اور یہ جو آپس میں نالیاں ہیں یہ ایسے لیٹرل ٹائپ جو ہوتی ہیں اس طرح سے دورسل سائیڈ پر بھی ہے پر ویسل ہے اور وینٹرل سائیڈ پر بھی پر ویسل اور اسی طرح سے اس کی لیٹرل جو انٹر کنیکٹی ویسل ہوتی ہیں وہ بھی ان کو آپس میں کیا کر رہی ہوتی ہیں جوڑ رہی ہوتی اس طرح سے سیمپل سا سرکولیٹر سسٹم ہے اس کے پاس نروس سسٹم کے اگر بات کی جائے تو یہ کرتے ہیں لیکن جیسے اس کے نیچے ہم تھوڑا سا جائیں گے تو ہمیں پلیکس ملیں گی یعنی کہ کچھ اس طرح کی پروژیکشن ملیں گی جو اس کی باڈی کے اندر ایسے ایسے اس کی جو ممبرین ہے اس کے اندر کیا ہوئی ہیں دیز آر نرو پلیکس اور نے پہلے بتایا چھوٹ چھوٹی رسیاں موجود ہیں ایسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس کی باڈی کے اندر اس طرح سے پینٹریٹ ہوتی ہیں تو یہ سیمپل سا لیکچر تھا جو آپ کی بک پی ٹی بی اور فیڈرل کی بک میں دونوں میں تھا کومن جو چیزیں تھی وہ میں نے یہاں پر آپ کو mention کر دی ہیں so i hope کہ آپ کو یہ میرا lecture اچھا لگا ہوگا stay connected thank you and allah